بھائی نکا کی خجورے کس کس نے پکڑی ہیں یہاں پر بڑھ رہی ہیں یہ دیکھ لیجئے آپ آج تو روزہ ہے ویسے یہ پیک دے رہے ہیں تو بھیڑ دیکھ لیجئے بھائی ماشاءاللہ آپ دیکھ لیجئے محراب مسجد کا اور اس کے اندر سے کلمہ اے طیبہ کتنے خوبصورت ڈیزائن سے لکھا گئے لیکن نکا کا دیکھا کریتا ہم مسلمان کو سیکھنا چاہیے سکر پڑھانے کا نہیں ہے بلکی تو اس کا پاسکس ہے وہ پاسکس کی سکنیٹیز ہو رہا دیکھتا ہے اورنہ بعد اپنے پاسکس کو پڑھا کرنے میں کھڑا بھیلاتی ہے پاسکس کیا گولتا ہے تام دور پر ہمارے یہاں بکا ہوتا ہے بکا ہوتا ہے لیکن کہیں کہیں بکا ہوتا ہے اس حالت ہے اسلام علیکم to all muslim ummah and hey to all others so friends آج ماہ رمضہ المبارک کا چوتھا جمعہ ہے یہ جمعہ جمعہ دل ودا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے because اگر روزے پورے تیس مکمل ہوئے تو جمعہ دل ودا جو ہے آخری روزہ ہمارا ہوگا اور اگر تیس ہی روزے رہے تو پھر اگلے جمعہ کو اید ہوگی اور یہ جو آج کا جمعہ ہے یہ جمعہ دل ودا ہوگی تو آج میں جمعہ نماز عطا کرنے کے لئے پھر سے آیا ہوں جمعہ کی خٹی کا جامعہ مسجد جو جمعہ سٹی کی سب سے بڑی مسجد ہے آپ جانتے ہی ہیں یہاں میں پہلے بھی کئی بار vlog shoot کر چکا ہوں اس مسجد کا پورا میں آپ کو بتا چکا ہوں area کیا ہے کیا کچھ construction یہاں پہ چل رہی ہیں وہ سب میں آپ کے ساتھ already share کر چکا ہوں اگر کسی نے وہ vlogs نہیں دیکھے تو آپ میرے چین پر جا کے دیکھ سکتے ہیں آج پھر سے میں یہاں پہ آیا ہوں کافی زیادہ گرمی ہو رہی ہے تقریباً 32-33 temperature اس وقت جا رہا ہے یہاں کا اور ابھی نماز کے ہونے میں ابھی time ہے آزان ہونا باقی ہے میں یہاں پہ تھوڑا جلدی آ گیا میں نے سچا تھوڑا گرمی سے بچنا ضروری ہے صبح صبح ہی آ گیا میں ابھی دیکھتے ہیں نماز جمعہ آدھا کرنے کے بعد ہم کیا کچھ کرتے ہیں آج آپ کو پتہ ہی ہے آخری عشرہ چل رہا ہے اور ایدکاف کے لئے لوگ مسجد میں ہوں گے تو میں مسجد کی اندر چلتا ہوں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے یہاں پہ کتنے لوگ ایدکاف میں یہاں پہ ہوتے ہیں کیونکہ میں کبھی بھی یہاں پہ ایدکاف والے time پہ نہیں آیا آج میں first time یہاں پہ آیا ہوں تو یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ ایدکاف میں کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بہت بڑی مسجد ہے جمعہ کی تو یہاں پہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے تو امید کرتے ہیں جو لوگ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور اس کو زیادہ زیادہ شیئر بھی کیجئے گا اگر آپ مجھے یہاں پہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں فیس بک پیچ پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کر لیں اور اگر میرے آپ ریگولر فالوور ہیں یا سبسکرائبر ہیں تو شیئر کرنا تو بندہ ہے ساتھ میں کمنٹ بھی کیجئے گا تو اب ہی چلتے ہیں آگے ویڈیو میں اور دیکھتے ہیں کیا کچھ رہتا ہے ویڈیو میں بنے رہے گا تو ماشاءاللہ مسجد کے اندرونی منظر آپ دیکھ سکتے ہیں کیا یہ خوبصورت ہے تو یہاں پر کافی زیادہ تبلیغی ساتھی بھی آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ بیرون ریاست سے آئے ہوئے ہیں اس طرف پر انہوں نے اپنا سامان وغیرہ رکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کافی لوگ ابھی اندر آ چکے ہیں تلاوت میں مشغول ہیں باقی آپ کو میں بتا دوں کہ ایتکاف میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مسجد کے کورنرز پر آپ کو دیکھ جائے گا کپڑا جو ہے کرٹن لگے ہوئے ہیں آپ کو میں دکھا دوں یہ دیکھ لیجئے آپ لیفٹ میں ہیں اس کے اندر ایتکاف والے ہوں گے یہ تو لوگ جانتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کو نہیں معلوم ہوگا جیسے مستورات وغیرہ کو نہیں معلوم ہوتا ہے اور دوسرا کرٹن یہاں پر لگا ہوا ہے ان دونوں کرٹنز کے اندر جو ہے ایتکاف والے لوگ بیٹھے ہیں ما شاء اللہ مسجد کے محراب میں ایک خوبصورت سا قلمہ طیبہ کا ڈیزائن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ ڈیزائن ہے محراب میں نکاہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے جو آگے برطیر نکاہ شریف کا حکوم ہے اگر طبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بے اپنے نکاہ کیے لیں دوسروں کے نکاہ کرائے لیں اور نکاہ کرنے کے قریبے ستھائے لیں مکاہ کرنے کے لئے دوپر دو گواہوں کا مسلمان کا ہونا اور لڑکا لڑکی کا مسلمان کی قابل کو بھوٹا تنگی جاس دیتا ہے وہ ساکھوں کو بھوٹا میرے جو ہم بجمال لگاتے ہیں، خدوا پڑھتے ہیں، شوارے پانتے ہیں یہ سب سنت میں داخل ہیں، باقیر پارش لیکن نیکہ کرتے ہیں، کھڑیتا اور مصرمال سوچ سیکھنا چاہیے سیکھنے پڑھانے کا نہیں ہے، بلکی تو اس کا پروسس ہے وہ پروسس کی سیکھنی کی ضرورت ہے اور نہ بعد اپنے پروسس کو پورا کرنے میں گھرے ہو جاتی ہے پروسس کا ہوتا ہے، آم طور پر ہماری یہاں مکہ ہوتا ہے وقالت لیکن کہیں 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 نیکہ ہوتا ہے کہ سالت ہے سالت سے وہی نڑتا ہے وہی نڑکی ہے اور مکالتا ہے کہ ہم یہاں دڑکی گھرنے ہیں، دڑکا یہاں پڑھا جاتا ہے تو جب یہ مکالتا ہو تو اس کے لئے دریتہ ہوتا ہے کہ ہم دردہ کرتے ہیں دڑکی جب آج جاتے ہیں پہلے پہ ایک وقیل کو گواہ، وقیل پوچھتا ہے فلاں، فلاں کے ساتھ ہم آپ کا نکہ کرنا چاہتے ہیں اتنی مہت کے بردے ہیں لیکن یہ نگہ کرنے کی ادازت دیتی ہو تک کہ دڑکی کھواری ہوتا ہے جس پہلا بکا ہوتاں کھو کرنی ہو، خاموش ہوتی ہے، پریب ہوتی ہے خاموش ہوتی ہے، خاموش ہوتی ہے، خاموش بیٹھے کی پرقازت کرنے گئے لیکن اگر دڑکی کھواری نہیں ہے یہ مطلقہ ہے یا بیوہ ہے اس کا زمان سے بولنا ضروری ہے آپ میری طرف سے ادازت دیں جب یہ ادازت دے گی تو یہ دور کو گواہ سننے بھی چاہیے اور باہت میں گواہی بھی لینے چاہیے اس لئے بھولنے والا، سننے والا، تو لہنے والا اس کے لئے بیوہ سمان پائی جاتی ہوں تو دیکھ بھی لیں، سن بھی لیں اور بول بھی لیں جب وہاں سے سن لے گے، تو یہاں جوادہ تو ہیں یہاں لڑتا ہے، اطرار کرتا ہے لیکن سنب پچھا جاتا ہے تو میں فلام اکرام کو اپنے نکاح میں پہول کیا وہ کہتا ہے جی ہاں میں پہول کیا باہت دلہ یہ سکھتے نہیں ہیں دلہ لوگ کا سکھتے ہیں، سہرہ کیسے پانتا ہے یہ سکھتے ہیں فون خود کیسے پہنا ہے یہ سکھتے ہیں وہاں بولنا کیا رہے ہیں، یہ نہیں سکھتے ہیں شبہ اول کیسے بزانی ہے، شریف نسٹر کیا حکم ہے؟ وہ نہیں سکھتے ہیں پھر سالی زندگی بیوی کے ساتھ کیسے بزانی ہے؟ وہ نہیں سکھتے ہیں پھر یہ اصدروادی زندگی اچھی نہیں بلتی ہے پریشانواری زندگی وہ جو سید تک آتے ہیں ان کے لئے یہ زمین کی دلد ملتا دی ہے وقیل ہے محمد اشفاق صاحب وہ گواہول ہے حوشدین بن محمد سلطان سے اور اس کی گواہول ہے محمد اشفاق صاحب لڑکے کا نام بولا حق نائے کا تذکرہ کیا وقیل کو جو وقیل کبھی ہم بھی بنائے کر کے تو لڑکے کا نام لینا ہے اور حق نائے کا تذکرہ کرتا ہے کیونکہ اس مہر کے بدلے میں تمہارا کتاب پناہ کے ساتھ ہو رہا ہے لیکنی کیا سبیٹ مجھے بنتیز شبرم کا نکہ محمد امر بن محمد دن سلطھ کے ساتھ تین بار مہر بہت جل بشرت سے اور کئی بس پڑھا نہیں کیا آپ کو سیدہ سنے محمد اللہ حضہ محمد اللہ ونسکرہ 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 ونبیده من نتبکل عليه ونعوذ باللہ من مجھول نافت اسنا ونبوا سيئا تیمالنا من يدئ اللہ ترام وذلہ ومن يبرد ولا آدئا ونشهدو ان لا الہ الا اللہ رب دورنا شريكا ونشهدو ان نسجدنا سردنا شفینا خبیب طامنا محمد نبدلور واسولو اللہ تبارک واتعالا وذلك ہم ممارک ونعبب باللہ الاشتردن موسیقی 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 موسیقی